مولنہ عمر صدیق صاحب کے فاتھ چکے وہ میرے پرانے دوست ہیں مولنہ عمر صدیق صاحب کو میں بچپن سے ہی نہ ان سے متاثر ہوا تھا ان کے قریب ایک مسجد ہے وہ مسجد کا کوئی اگڑا تھا وہاں پر میں سالسی طور پر گیا تھا میں نے اس وقت اس بچے کے ایکٹیو دیکھے تھے ابھی یہ مدرسہ میں پڑھ رہے تھے تو میں اس سے بڑا متاثر تھا ان کے لئے دعائیں کرتا تھا یا اللہ یہ بچہ بڑا ایکٹیو ہے انشاءاللہ یہ ترے دین کا کام بڑھا امید ہوتی آج بھی ہم کئی بچوں کو دیکھتے ہیں ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں تو اس وقت سے لے کر مسجد صاحب بھی جانتے ہیں لوگ بھی جانتے ہیں میں ان کا شفقت بھی کرتا رہوں عزت بھی کرتا ہوں اور آج میں کہتا ہوں وہ عمر سے اگرچہ میں اس سے چھوٹے ہیں لیکن علم سے میں اس سے بہت بڑے ہیں اس لئے میں ان کی احترام عزت کرتا ہوں وہ بھی میری شرم حیاب بہت کرتے ہیں بس سمجھ لیں کہ وہ شیطان کا دعو لگ گیا انہوں نے بتایا کہ مجھے کچھ فون آئے تھے اس قسم کے تو تھوڑی سی اجلت ہوگی جلد بازی ہوگی وغیرنا وہ آج بھی الحمدللہ اسی طرح احترام کرتے ہیں تو میں یہ سوچا کہ وہ میرے بھائی ہیں چلے میں نے اجلت سے کام لیا ایک کلب میں نے بھی دے دیا پھر میں نے سوچا وہ ہمارا ان کا انہ تتنا تعلق آیا جتنا انسان دور ہوگا شیطان کو موقع ملے گا تو میرا ان کا اتنا تعلق ہے میں نے ان کو کال کی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں میں ان کے پاس چلا گیا مغرب کی نماز میں نے وہاں پڑھی مغرب کے بعد بیٹھے دفتر میں باتیں ہوئیں جو شکوک شبہات تھے ان کو کہا کہ مجھے دم کے بارے میں کچھ اترازات ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے ہم ادھر اجلاس بلالتے ہیں علمائے کرام بلاتے ہیں جو جو آپ کو شک نظر آئے یہ غیر شریع ہے کیونکہ حتمی فیصلہ نہ میرا نہ آپ کا شیوخ آئیں گے مفتیان شیوخ ہوں گے آپ کو بھی دعبت دیں گے تو جو شک قرآن و سنت کے منافعی نظر آئے گی میں وہ چھوڑ دوں گا اور جو مناسب ہوگا وہ میں کروں گا صرف خود ہی نہیں کروں گا بلکہ میرا ارادہ کہ میں اپنی جماعت کے کلاس شروع کرنا لگا ہوں دو دو تین تین ماہ عالم کو غیر عالم نہیں صرف جو علماء ہیں ان کو بلاؤں گا خطابہ علماء دیاتوں کے شہروں کے ان کو یہ طریقہ سکھاؤں گا کہ یہ یہ طریقہ علاج کیا ہے تاکہ آپ نے اپنے علاقے میں کریں مجھے پتا ہے میں اب نہ پہلے نہیں اب میں ویڈیو بنانے لگا ہوں کل سے میں نے شروع کیا ہے پرسوں سے کہ جو غیر مسلک آتا ہے ان کو میں جیسے دعوت دیتا ہوں الحمدللہ اب تک سو فیصد ہوتے نہیں لیکن ستر اسی فیصد ایسے لوگ آئے ہیں جو میری دعوت پہ الحمدللہ مسلک حقہ قبول کرتے ہیں ابھی بھی رات ایک نئے ساتھی آئے تھے جب انہوں نے ادھر ہی میرے پاس آ کر پڑھنا وعدہ کیا انہوں نے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تبلیغ کا بھی بڑا موقع ہے اور جو تامن ہوتا ہے اس سے ادارے بھی چلتے ہیں تو بعض جماعتیں ایسی ہوتی ہیں وہ تو خطیب بچارے کے گھر کا راشن بھی نہیں پورا دیتے ہیں چلے ان کا وہ اگر ذریعہ بن جائے تو اس میں کونسی قباحت ہے وہ عالم ہے میں خود ہی نہیں بلکہ لوگوں علماء کو بھی تیار کروں گا انشاءالس فیلڈ میں آئیں تبلیغ بھی کریں اور اپنا جو ادارہ وغیرہ بناتے ہیں وہ بھی بنائیں دین کا بھی کم اسی سے اپنے گھر کے بھی اپنے خرچ خراجات پورے کریں تاکہ جماعت پر کئی جماعتیں بھی غریب ہوتی ہیں ان پر بھی نہ بوجھ پڑھے گا ان پر بوجھ اتارا جائے گا تو انشاءاللہ یہ میں نے پھر علماء سے رابطے کیے علماء اکرام نے کہا کہ چونکہ اتنا فارغ تو کوئی شخص نہیں ہوتا تو ایک تو یہ اس میں جو شکے ہیں وہ بتائیں کچھ ہم نے بتائی ہیں کچھ ابھی بتا رہے ہیں میں نے ورک بھی کیا ایک دن میں خود گیا بھی ہوں چیک انہوں نے کہا ایک تو موسم کی شدت ہے رات میری مولانا عمر صدیق صرف سے یہ بات بھی ہوئی ہے میں نے وہ باعث بھیجا تھا ان کو انہوں کا بھی باعث آیا تو میں نے کہا حضرت ایک تو وہ کہتے ہیں شدت ہے موسم کی دوسرا ہمارا یہ آپ ابھی دیکھ لیں یہ ہم نے مٹی ڈالی ہے تو یہاں کام ہو رہا ہے مرمت کا یہ ہمارا کام بھی ہو جائے تاکہ علماء کے بیٹھنے اچھی جگہ بن جائے تو موسم کی شدت تقریبا ہمارا ستمبر کے درمیان میں یا ستمبر کے آخر میں موسم کی شدت کے حساب سے ہم نے پرورم تحق کیا ہے کیونکہ یہ دو چار باتیں نہیں ہونی اور یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کرنا ہے میرا رہا ہے مسئلہ یہ ہمارا ہوگا علمی مذاکرہ علمی مذاکرہ علماء کے مابین یہ مذاکرے کے ایک شکل کریں گے مناظرہ نہیں مناظرہ تو تر دو فریقہ یہ مذاکرہ ہوگا سب کو بولنے کا موقع ملے گا پھر آخر پر جا کر جو ہمارے مفتیان ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ فیصلہ ہے تو دلائل کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تو اس کے بعد جو فیصلہ آئے گا ہم جو بھی ہمارا اختلافی موضوع چھڑا چھڑا جائے گا نا ہم اسی موضوع پر انشاءاللہ مہانہ میرا رادہ یہ ہے ادھر مہانہ ہم یہ مذاکرہ کرا کریں گے تاکہ جو مفتیان آخر پر فیصلہ کریں تو جن میں اختلاف شروع ہو وہ ان پر اتفاق کر لیں انشاءاللہ یہ مذاکرہ بڑا فائدہ مند ہوگا کوئی بھاگنے والی بات نہیں مولانا عمر سیخ دعیستاق صاحب میں اگر آپ کو کلپ سنا ہوں تو دیکھ لیں کہ ان کے کلپ کے ایک ایک لفظ میں کتنا سب سے پہلے پیارے چیمہ صاحب میرے پیارے چیمہ صاحب یہ ان کا لفظ ہے رات جو انہوں نے میسیج بھیج جائے اب یہ بتائیں میرے پیارے چیمہ صاحب جو اس قسم کے لفظ بولتا ہے وہ میرے بارے میں کوئی ایسا یہ کسی نے ویسے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ دوڑ گیا وغیرہ وغیرہ ان کا کوئی ایسا لفظ نہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو اجازت ہے ستمبر کے درمیان میں کریں ستمبر کے آخر پہ کریں ذرا تھوڑا سا جلدی کر لے تو زیادہ اچھا ہوگا جو مخالفین ہیں ان کے ذرا مو بند ہو جنگ اتنا انہوں نے کریں کاری صاحب کو میں نے میں نے اسی وقت واپسی پر کاری اکبر اکبر اصد صاحب کو کول کی وہ تقیی کر رہے تھے تو میں نے جو ان کا غالبا ڈرائیور تھا یا جو بھی ان کا نمہ اس کو میں نے کہہ دیا تھا کہ کاری صاحب کو کہنا ہے ہم اجلاس بلا رہے ہیں اس پہ آپ بلائیں گے جو بھی آپ کی اطرازات ہیں آپ آئیں کریں انشاءاللہ